یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے حضرت زید بن ارقم کی عمر صرف چودہ سال ہے انہوں نے اللہ کے نبی کو آ کر ایک بات بتائی کہ یا رسول اللہ عبداللہ بن عبی یہ کہہ رہا تھا آپ نے عبداللہ بن عبی کو بلوائے اس کے ساتھ سردار بھی آگئے کہ تو نے یہ کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کہا سارے کہنے کہ یا رسول اللہ یہ بچہ ہے اس کو کیا خبر یہ اتنا بڑا سردار کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے زید بن ارقم فرماتے ہیں میں گھر میں جا کے گھسا اور روتے روتے برا حال ہو گیا کہ یا اللہ تو تو جانتا میں سچ ہوں اور میں میں نے جھوڑ نہیں بولا لیکن انہیں بڑے بڑے لوگوں نے مجھے چھٹلا دیا میں اپنا سچ بھی پیش نہیں کر سکا تو اللہ نے سورہ منافقون اتاری اس ایک بچے کی فریاد پر ایک چودہ سال کے بچے پر انہیں قرآن اتارا ہے وہ پوری سورت اتر ہے وہ اس کا خاص سور پر یہ ٹکڑا اترا کہ یہ ہاں ہاں اس نے کہا ہے زید بن ارکم کی بات سچی ہے چودہ برس کے بچے کو کتنے مقام تک پہنچایا میرے نبی کی تربیت نے کہ ان کے لئے قرآن اترا اچھا ہم تو بچے لے رہے ہیں لیکن میرے نبی کے سورنڈ تو بڑے بھی تھے بڑوں کو کہاں تک پہنچایا بچوں کو اورتوں کو کہاں تک پہنچایا ایک آیت اتری لا يستو القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ گھروں میں بیٹھے ہوئے اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے مجاہد برابر نہیں ہو سکتا اس میں ایک نابینا صاحبی بیٹھ ہیں عبداللہ بن ام مکتون ایجرد نابینا کہنے کے یا اللہ یہ تو نے کیا کیا میرے بارے میں تو کوئی نرمی فرما کہ میں نابینا میں کہاں جہاد کروں گا یا اللہ میں کہاں جہاد کروں گا میرے بارے میں کوئی نرمی فرما تو جبریل اسی مجلس میں ختم ہونے سے پہلے دوبارہ آگیا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ واحد جگہ ہے قرآن کی کہ ایک لفظ جبریل لے کر آئے ایک لفظ صرف ایک لفظ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس آیت کو یوں پڑھا ہے پہلے تھی لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ یا رسول اللہ اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر علی قرر والمجاہدون فی سبیل اللہ یہ ایک لفظ ایک بوڑے کی پکار پر آسمان سے اتارا گیا یہ میرے نبی کی تربیت ہے یہ میرے نبی کا سکھانے کا اندازہ ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے کہ قرآن کا ایک لفظ آیا کہ ہاں ہاں اب ہم اس میں ترمیم کرتے ہیں کہ جو معذور ایمان والے ہیں وہ الگ کر دیں صحت مد ایمان والے گھروں میں بیٹھوئے اور اللہ کا راستہ میں پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ایک عورت ادھیر عمر پچاس سال کے قریب ان کے خامن نے جاہلیت کی طلاق دیتی وہ آگے اللہ کے نبی کے پاس یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے طلاق لے دی کیا حکم ہے آپ نے کہا طلاق ہو گئی وہ کہنے گی یا رسول اللہ آپ کو نظر سانی فرمائیں اس عمر میں میری تو شادی بھی نہیں ہو سکتی میری جوانی ڈھل گئی ہے میرے ماں باپ مر گئے ہیں میں کہاں زندگی گزار ہوں یا آپ نے کہا طلاق تو ہو گئی چونکہ ابھی تک کوئی حکم نہیں آئے تھا اور اس کو کہتے تھے طلاق کے ظہار وہ نے کہا یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں جب اس نے بار بار کہا تو آپ چپو گئے جب اس نے دیکھا آپ گول نہیں رہے تو کہنے گا اچھا آپ نہیں سنتے میں آپ کے رب کو سنتی ہوں تو اس نے ہمیں بیٹھے بیٹھے اللہ یوں ہاتھ اٹھائے اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ان کو روٹی کہاں سے کھلا ہوں ان کی پروش کہاں سے کھلا یا اللہ میں ان کو روٹی نہیں کھلا سکتا اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اپار یہ نہیں کہا اپنی شریعت ادھر کہا میرے حق میں فیصلہ اپار میرے حق میں تو ایک دم ہمارے نبی پہ وحی آئی تو حضرت عائشہ نے کہا خولہ چپ کر وحی آگئی اس نے اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں وحی میرے حق میں آرہی ہے میرے خلاف آرہی ہے جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے آنکھیں کھول کر مسکر آ کر فرمایا کہ خولہ مبارک ہو اللہ نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا اور یہ فیصلہ صرف پیغام کے ساتھ نہیں آیا بلکہ قرآن کے ساتھ آیا اور اسے قرآن کا حصہ بنایا گیا اٹھائیس ماہ پرہ شروع کروایا گیا قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا و تشتتی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمع بصیر اٹھائیس ماہ پرہ سورہ مجادلہ اور اللہ نے پوری طلاق کو ختم کیا اور اس کا تھوڑا سا جرمانہ رکھا یہ جرمانہ ادا کیا جائے اور طلاق ختم ہو گئی یہ میرے نبی کی تربیت ہے کہ ایک نابالک بچے سے لے گر بوڑے تک آسمان ہل گیا اور آسمان سے قرآن کو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات